کون نہیں جانتا کہ سعودی آرائیبیا کی ترقی کا گراب ہر روز بلندیوں کی طرف چڑھتا جا رہا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہیں تو آج ہم آپ کو سعودی آرائیبیا کی ایک امیزنگ پلان سے روشناز کروانے جا رہے ہیں لیکن اس سب سے پہلے آپ کو انفورس میں کہتے ہیں ہشامدی دوستو اس پلان کا نام ہے سعودی ویجن 2030 ایک سٹراتیجک پرمورک ہے جس کا مقصد ہے سعودی آرائیبیا کی آئل پر ڈیپینڈنسی کو کم کر کے ایک روشناز مستقبل کی طرف جانا یہ پلان کراون پرنس محمد بن سلمان کی نگرانی میں ہے اس کے علاوہ ویجن 2030 کی رہنمائی اور فیصلوں کی سمداری کانسل آف منسٹرز اور کانسل آف ایکنومک اور دیولیمنٹل افیرز یعنی کی سی ای ڈی اے میں ہوتی ہے اس سٹراتیجک پلان کے ذریعے سعودی آرائیبیا اپنی ایکانومی کو مزید اوپر لے جا رہا ہے اس کے علاوہ صحیح، تعلیم، انفرسٹرکٹر اور حاصل کر کے تفریح اور سیاحت جیسے پبلک سیکٹرز کو تشکیل دے رہا ہے ویجن 2030 کے اہم مقاصد میں ایکانومک اور انویسمنٹ ایکٹیوٹیز کو مضبوط کرنا اور نون آئل انٹرنیشنل ٹریڈ کو بڑھانا شامل ہے ویجن 2030 میں سعودی آرائیبیا کی ایمیج کو گلوبلی بھی بڑھائے جا رہا ہے جس سے ملک میں ٹوریزم اور فورن انویسمنٹ میں فائدہ ہوگا جیسے کہ اب تک اپنے کہیں بڑے بڑے نوکھے آرکیٹسٹرکٹرز اور ٹوریزم سائنس وقت کم مال کی ڈیولیمنٹس یقین اندے کی ہوں گی مثال کے طور پر کنگ عبداللہ فینینشل ڈسٹرکٹ، جدہ اکنومک سٹی، ریاد مٹرو، جدہ سٹی پروجیکٹ، الحرم گرینڈ موسک ایکسپنشن، نیان سٹی وغیرہ اس ویجن کے تحت سعودی آرائیبیا میں وومن رائٹس کو پرموٹ کرنے پر بھی فوکس ہے عورتوں کو ایمپلائیمنٹ اپورٹونٹیز اور عورتوں کے حقوق کیلئے کہیں ساری پولیسیز ایمپلیمنٹ کی جا رہی ہیں ویجن کے مطابق وومن ایمپلائیمنٹ اکانومی کو مزید مضبوط بنائے گی اس کے علاوہ ایک ویل نون وہ پولیسی جو کہ 2018 میں وومن رائٹس کے حوالے سے انپلیمنٹ ہوئی تھی کیونکہ پہلے سعودی آرائیبیا میں خود ڈرائیب کرنے کے انہیں اجازت نہیں تھی لیکن بعد ازہ انہیں فریلی ڈرائیب کرنے کے اجازت دے دی گئی ویجن 2030 کے مطابق سعودی آرائیبیا کا پبلک انویسمنٹ فنڈ پی آئی ایف ایک سٹرانگ اور وائبل اکانومی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے اس فن کے ذریعے نیو انڈرسٹریز، پروجیکس اور سٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے سعودی آرائیبیا اپنے آئیل ڈیپنڈنٹ اکانومی سے نکل کر نالج بیسٹ اکانومی کا روح لینا چاہتا ہے جس میں انویشن، ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے رول کو اہمیت حاصل ہے ویژن 2030 میں سعودی آرائیبیا کی ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز، یونیورسٹیز اور ریسرچ سنٹرز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ تعلیم، ریسرچ اور انویشن کو انکرش کیا جا سکے اس ویژن کے مطابق سعودی آرائیبیا میں انٹرٹینمنٹ اور کلچرل ایکٹیوٹیز کو بڑھایا جا رہا ہے جس سے ملک کے ایمیج اور ٹورزم انڈسٹری میں حصافہ ہوگا جیسے کہ اس ویژن کے مطابق تو سعودی ٹوئنی سیون تک 2.4 بلین ٹورز لیکٹری ٹرائول ایکسپیرنس کرنے کے لیے 2.2 ٹریلین تک ہی انویسٹمنٹ کریں گے ٹورز کچھ بہت ہی ایڈونچرز چاہیں گے جس کے لیے انوکھے پروجیکس میں سے در ریڈ سی پروجیکس بہت ہی امیزنگ ہوگا اور یہی ٹورزم سیکٹر تقریبا 35,000 ڈریکٹ جوز فراہم کرے گا سعودی عربیہ اپنی رینیوبل اینرڈی سورسز کی استعمال کو بڑھا کر ہرملس اور کلین اینرڈی کی استعمال کو پروموٹ کر رہا ہے تاکہ انوائرمنٹل فرینلی اور سسٹینبل ڈیولمنٹ ہو سکے تو دوستو آج کے لیے تھا اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج سیکھنے اور جاننے کو کچھ نیا اور کچھ تلچسپ ملا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کیلئے خدا حافظ